ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں سب آج بارش بہت زبردست ہوئی ہے اور صبح کا ٹائم ہے اور بچوں کو میں چھت پہ لے کر گئی موسم دکھانے کے لیے تاکہ وہ بھی تھوڑا سا انجوائے کرسکے ہیں اور آپ لوگ بھی دیکھئے گا کراچی کا موسم آج کیسا ہو رہا ہے اور تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ بارش میں کچھ اچھی چیز بنائی جائے اور پکوڑے تو سب ہی کھاتے ہیں نورملی سی تو آج ہم کٹلامہ بنانے جا رہے ہیں اپنے طریقے سے کٹلامہ بنانے کے لیے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں آئل چاہیے ہوگا سرسوں کا آئل آپ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے فرائے کے لیے اور ویٹ فلور جو گھر میں نورمل آٹا ہوتا ہے وہ آٹا لے لیجیے اس کے بعد بیسن کوریانڈر لیف یعنی دھنیا سالٹ نمک گریٹیٹ پوٹیٹوز ایک بڑا آلو لے کے اس کو کدھوکش کر لیجیے اجوائن گرین چیلی چوپ پودر یعنی جو ہری مرچے سوک جاتی ہیں اس کا پاودر بنا کے رکھ لیجیے اور نورمل کٹی مرچے جو نورملی بازار میں ملتی ہیں وہ بھی یوز کریں گے ہم اس سے پہلے ہم نے آٹے میں جو ہے تھوڑی سی اجوائن ہاتھ میں مسل کے اور وہ ڈال دی ہے جس سے ہم پیڑے بنائیں گے چھوٹے چھوٹے گریٹیٹ پوٹیٹوز یعنی کدھوکش کیے ہوئے آلو میں ہم نے تمام سپائسز جو بتائے ہیں وہ تمام ایٹ کر لیں گے آٹے میں تھوڑا نمک ڈالیں گے تلنے کے لیے ہم نے فرائے پین میں تیل ڈال دیا ہے ڈیپلی فرائے کریں گے اس لیے زیادہ تیل ڈالیے گا آپ چاہیں تو نورمل یوز بھی کر سکتی ہیں ضروری نہیں ہے سرسوں کا تیل اگر نہیں ہے تو نورمل تیل میں بھی بنا لیں لیکن سرسوں کا تیل میں زیادہ مزے گا بنتا ہے اگر آپ گھر میں نورمل کوکنگ آئل یوز کریں تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو گریٹڈ پوٹیٹوز تھے اس کو ہم نے سارے مسائل سپائسز ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسائلے جو ہیں وہ ایک جان ہو جائیں اور تمام آلو میں جو ہے اس کے سپائسز کا جو فریور ہے وہ ایڈ ہو جائیں کیونکہ سپائسز وغیرہ اگر کہیں ملیں گے کہیں نہیں ملیں گے تو وہ تیز اور زیادہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے چھوٹی چھوٹی پیڑے بنا لی ہیں اس کے بعد ہم پیڑوں کو چھوٹا چھوٹا پوری کی شکل میں بھیلیں گے اس کے بعد ہم نے بیسن کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اور نمک ڈال کے تھوڑا سا پیسٹ بنا لیا تھا جو ہم چمچے یا برش کی مدد سے آپ پیڑے پر لگائیے گا بھیلنے کے بعد اس کے بعد اچھی طریقے سے لگائیے گا یہ دیکھیں لگ گیا ہے اس کے بعد ہم نے گریٹڈ پوٹیٹوز یعنی جو ابھی قدوکش کے آلو میں جو مسالے ملائے تھے وہ ہم اس کے اوپر کوٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا بیسن اوپر سے لگایا ہے تاکہ جب فرائے کریں تو ہمارے آلو جو ہیں وہ تیل میں نہ گل یہ دیکھیں فرائے ہو گیا ہے اس کو اتنا براؤن کرنا ہے کہ اوپر سے ہی کرسپی کرسپی ہو جائے یہ دیکھیں آگے پیچھے دونوں سائٹ سے ہم اس کو فرائے کریں گے تاکہ ایک براؤن دیکھیں ایک تاکہ خوبصورت کلر آ رہا ہے ماشاء اللہ سے دونوں سائٹس اس کی اچھی طرح سے فرائے کر لیجئے کیونکہ بیسن کا کوڈ ہے تو کچھا نہیں رہنا چاہیے آپ چاہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں یوز کر سکتی ہیں اور بھی سپائیسیز جیسے ہری مرچے باریک کٹنگ کر کے آپ وہ بھی ڈال سکتی ہیں اور بھی مختلف سپائیسیز ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتی ہیں دوسرا بھی میں بنا کے تیار کر لیتی ہوں اس کے پاس میں آپ کو گرین چٹنی بھی دکھاؤں گی جو میں نے بنا کے رکھی لیکن میں نے اس کی ریسپی آپ کو نہیں بتائی نورمل آپ ہری مرچے ہیں اور پودینہ ہرہ دھنیا یہ تمام چیزیں ہزیرہ باریک لے کے آپ اس کو پیس لیجئے اس میں تھوڑا سا چاٹ پسالہ ملا لیجئے گا اور تھوڑا املی کا پیسٹ اچھا یہ دیکھیں میں نے دوبارہ اس کے اوپر کوٹ کیا ایک میں نے ویداؤڈ کرینڈر بنایا تھا اور دوسرا میں میں ہرہ دھنیا کی پتیاں اس میں ڈالوں گی تاکہ وہ خوبصورتی تھوڑی سی آئے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشیل ایسے جتنا کلر فور ہوگا اتنا اٹریکٹیو ہوگا اور بچے بھی اسے شوق سے کھائیں گے اور بڑے بھی کھائیں گے یہ دیکھیں ایکشلی میری کچھ بچی ہیں میری بڑی والی بیٹی جو ہے وہ کرینڈر لیف نہیں پسند کرتی اس لیے میں نے اس میں نہیں ڈالا تھا ورنہ جو ہے یہ آپ ہری مرچے بھی اس میں باریک کٹنگ کر کے ڈال سکتے ہیں ہری مرچے کے علاوہ آپ اس میں ہرا دھنیا پودینہ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی براؤن ہونے تک اچھا سا آپ سیکھیں گے تاکہ اس کا براؤن کلر آجائے بیسن کچھا نہیں رہنا چاہیے یہ دیکھیں کتنا زبردست لکھ آیا ہے کہ بس بارش کا مزہ تو یہاں ختم ہو جاتا ہے ضرور انجوائے کیجئے گا ریسیپی اچھی لگے تو مجھے ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا کیسی لگی اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہیں بھولیجئے گا تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیوز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو پہلے مل جائے تب تک کی اجازت دیجئے ابھی بھی موسم بہت زبردست ہو رہا ہے اور انجوائے کر رہے ہیں بارش کو آپ لوگ بھی انجوائے کیجئے تب تک کیلئے اللہ حافظ